اسلام علیکم ناظرین آپ کا محضبان واجدالی بخاری آپ لوگ کی خدمت میں آزر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں واجدالی ٹیلیویزن ناظرین اگرامی مساج سینٹر میں ان سے ملاقات ہوئی تھی میری لیکن یہ وہ خاتون ہے اس کا میں نے آج سے کچھ عرصہ پہلے انٹرویو کیا تھا یہ کول سینٹر میں بھی کام کرتی رہی ہیں بیوٹیشن کا بھی کام کر لیتی ہیں اور بھی وغیرہ وغیرہ کام کر لیتی ہوتی ہیں تو ان سے انٹرویو ایک مرتبہ میں نے پھر مانگ ہے کہ کچھ لوگ نے مجھے کہا تھا کہ واجد بھئی آپ ان سے شادی کروا دیں ہماری لیکن میں نے کہا تھا کہ میں انشاءاللہ ایک انٹرویو کروں گا کیونکہ انہوں نے کہا میرا نمبر کسی کو نہیں دینا بھئی نہ میں اس طرح کی لڑکی ہوں شریف خاندان سے ہوں سفید پوش ہوں اسلام علیکم والیکم اسلام اچھا جن دوستوں نے آپ کا پہلے والے انٹرویو دیکھے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ واجد بھئی یہ نہ شادی کرتی ہیں نہ فون اٹھاتی ہیں نہ کول پک کرتی ہیں ان کو بس مدد چاہیے تو یہ صرف مدد لینے کے لیے آتی ہیں تو میں نے بھی ان کو یہی عرض گیا کوئی مدد لینے کے لیے ہے تو آپ مدد ہی کریں وہ نہیں کرنا چاہتی شادی تو میرا کیا کسورے چرا ریپلائی کریں گے جی بلکل میں شادی نہیں کرنا چاہتی تو جس نے مدد کرنی ہے وہ مدد کرے جس نے نہیں کرنی تو وہ غلط کمنڈ نہ کرے آپ کی شاړی کی عمر تو ہوئی گی یہ تو شاړی کیوں نہیں کرنا چاہتی کوئی وہ جوہاد بھی تو ہوتی ہیں کہ امی ابو نہیں ہے چھوٹے بہن بھائی ہے ان کو پال رہی ہیں ان کو پڑا رہی ہے یہ بھی ذرا بتائیں نا nie میں اپنا ہوت کا کریئر بنانا چاہتی ہوں ہم جی اس کے پاس میں شاړی نہیں کرنیا کیا کریئر بنا کرنا چاہتی ہیں میں اپنا کریئر بناوں گے خود ہی انڈیبینڈن ہوں گی میں کیوں کہ اسے کے پاسڈیبینڈ کروں اوہ ایسی اچھا اچھا یہ بتائیں کہ فیوچر میں کیا پلاننگ ہے نکاح کی خاص طور ابھی کوئی پلاننگ نہیں ہو اچھا یعنی کہ جتنے بھی اور سیز پاکستانی دیکھ رہے ہیں وہ آپ کی ہیلپ کریں ہیلپ کے لیے بھی آپ کا نمبر دے سکتا ہوں یا میرے نمبر پر رابطہ کریں آپ کی نمبر پر رابطہ کریں ہیلپ کے لیے بھی وہ آپ سے بات نہ کریں نہیں اتنی سخت بہت سارے غلط ہوتے ہیں غلط باتیں کرتے ہیں اس لئے میں اپنا نمبر نہیں دے سکتی تو آپ کی نمبر پر کونٹکٹ کریں میں بتاتا ہوں ناظرین میں نے آج سے کچھ عرصہ پہلے ان کی سٹوری کی تھی ایک لاکھ پندرہ ہزار روپے بجلی کا بھی لیا تھا کچھ میں نے نمبر دیا تو وہ تو جناب ہوئے ہوئے پتہ نہیں مکہ میں رہ کر یہ کرتے کیا ہیں رات کے دو بجے کہہ رہے ہیں ہیلو ہیلو مجھے ویڈیو کال تو کر اچھا وہ کیا سین تھا وہ جو حاجی کہتا ہے ویڈیو کال پر جے فضول فضول باتیں کرتے ہیں کوئی انگار نہیں ہوتا ہے نہ مدد کرنے والے ہوتا ہے نہ یہ شادی کرنے والے ہوتا ہے صرف فضول باتیں کرتے ہیں تو اس لئے میں اپنا نمبر نہیں دیتی تو وہ آپ کے نمبر پر آپتا کریں چلیں دو چر فضول باتیں ہی سنا دے ہمیں کیا کہتے ہیں چھوڑ دے واجد بھائی چلیں بتا دے مہم کوئی بات نہیں غلط غلط باتیں کرتے ہیں آپ کو شادی کی بھی غلط بات لگتی ہے کوئی نکاح کا پیغام جھاری کرے نہیں یہ تو غلط بات نہیں ہے وہ جو میسیج پہ آکے کال کے پر آکے جو رکتے وہ کرتے ہیں جی بالکل اچھا تو آپ کریئر بنانا چاہتے ہیں آپ کیا میں کام کرنا چاہتے ہیں آپ کی کتنی ہیلپ ہونی چاہیے کیا بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں جی میں ابھی اپنا بیوٹی سالان کھولنا چاہ رہی ہوں تو جیدہ میں کام کر رہی تھی وہاں پہ اور بہت سارے کام ہوتے ہیں اس وجہ سے وہ میں نے چھوڑ دیا ستارہ سال کیوں اتنی اکل شعور کیسے آپ گوایا کہ آپ یہ کام کر گئی آگے نکلنا چاہتے ہیں شادی بھی نہیں کرنی بالکل جب بس لوگ سکھا جاتے ہیں آتے ہیں جاتے ہیں کافی کچھ سیکھنے کو ملتا ہے آج کل تو بہت کچھ ہو رہا مارکٹ میں تو بس اسی وجہ سے میں چاہ رہی ہوں کہ میں اپنا ہوت کا کام سٹارٹ کروں مارکٹ میں تو واقعی بہت کچھ ہو رہا ہے لیکن حاجی صاحب بھی بہت کچھ کر رہے ہیں یار بھائی بندلے پوتر بنجو میری یکین کرے بہت آپ لوگ کی وجہ سے بیجتی ہوتی ہے کہ واجد بھائی یہ کس طرح کے لوگ ہیں جو آپ ہماری ویڈیو بناتے ہیں نمبر لگاتے ہیں تو بعد میں جناب کہتا ہے ہلو ہلو ویڈیو کال پہ آ ویڈیو کال پہ ہوتا کیا ہے مجھے تو سمجھ نہیں ہوتا اچھا چھوڑیں یہ ساری فضول باتیں اب بیوٹی پالر کھولنا چاہتی ہیں کتنا سمان لے لیا ہے کتنا لینا ہے آدھا لے لیا ہے آدھا لینے والا ہے میں کتنی ہیلپ کروں جتنی آپ کو تفقیق ہے جتنی آپ کر سکتے ہیں پھر بھی جتنا آپ اپنی خوشے سے جو کر سکتے ہیں چلن جی یہ اندھا ریکورڈ میں دے رہا ہوں ان کو ماشاءاللہ میری فیس بک کی بھی کمائی آئی ہے ایسے پیسے آپ کو کہیں بھی نہیں ملے ہوں گے یہ لیں بسم اللہ کریں یہ کوئی قرض نہیں ہے کوئی ادھار نہیں ہے اچھا یہ بتا دیں کچھ ہمارے بہن بھائی مدد نہیں کرتے تنگ کرتے ہیں قسم با خدا مجھے بہت چکائیات ان کی مسئول ہوئی ہیں ان بھائیوں کے لیے بھی کوئی ریپلیہ کر دیں جی جی غلط غلط کمینڈ نہ کیا کریں یہ فضولیہ چھوڑ دیں اور میں کیا کہہ سکتے ہیں ان کو میں آپ کو پیار دے سکتا ہوں سر پہ یہ لیں اللہ پاک ہر بین بیٹی کی گھپ سے حفاظت فرمائے موں سے کچھ بول نکل جائے کالیدہ بات ہے دل میں برائی نہیں رکھنی چاہیے اور یہ رات کو کول والی بات جو ہے نا چھوڑیں یار سردیوں کے دن ہے اب لوگ نکاح کر لیں وہ بہتر ہے یار یہ دوستیں اچھی نہیں ہیں اور جن کی رات نہیں گزرتی وہ رابطہ کرے میں رشتہ کروا دیتا ہوں تو اپنے میز بان باجدلی بخاری کو جزد دیں اللہ نگے بان